کیا ہے ایر اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا تم مجھے یار بولتا ہے تمہارے بیٹا کئی سا ہو سکتا ہے برامن ہو کے دارو پیتا ہے سگرٹ پیتا ہے مچی کاتا ہے اٹھ مر ایٹا آنگ توڑ رہا یہ ہاتھ جوڑا اس کی ماں کی آنکھ میں جھا رہا سروعت سے لے کر آج تک بولیوڈ کے لیے سائد ہی کوئی سال ایسا گیا ہو جس میں کسی ہیرو ایرون یا فیر ویلن نے ڈیبیو نے کیا ہو کیونکہ بولیوڈ میں ایسے فلم کا آج بھی موجود ہیں جو چھوٹے بجٹ کی فلم بنا کر جیدہ سے جیدہ پروپٹ کمانے گی سوچتے ہیں اور بھٹک ایم کو تو انہی میں سے ایک منہ جاتا ہے لیکن آجم بات کریں گے بی سی ایل یعنی امیتہ بچن کورپریشن لیمیٹیڈ کے انڈر بنی ایکسن کومیڈی ڈراما سے بری تیرے میرے سپنے سے جوڑی ان ناؤن فیکٹس کی چے دیسامرونی سوچھانمے کو ریلی جس فلم میں لیڈ رول میں چندرچوڑ سنگ عرشد وارشی پیریاغیل سیمرن پران اور ایک کی انگل گیا لاوا کئی اور کلاکار نظر آئے تھے فلم کے ڈائریکٹر تھے جوئی اوگسٹائن پروڈوسر تھے امیتہ بچن سنگیتکار تھے ویجو سا اور گیتکارانند بکشی کے لکے چھے گیت رکھے گئے تھے جن میں بطور گایا کعاواز دی تھی کمار ساننو اوڈیت ناران، وینود راتھوڑ، ہری حرن، سادنا سرگم، کویتا کرشن مورتی اور ہیما سردیشائی نے فلم کا گیت سنگیت زبردست ہیٹ تھا ویسے تو فلم کے موشٹلی گیت اچھے تھے لیکن پھر بھی آکھ مارے اور تیرے میرے سپنے جیسے گیتوں گے دم پر یہ سال گانو آن سب سے زیادہ بکنے والا میوزیک آلوم بن گیا تھا دو گنٹے تیس منٹ کی اس فلم کو اگر 6.2 آوٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو بجٹ اس کا تین کروڑ روپے رکھا گیا تھا اور ریلیز کے بعد بوکس اوپیس انڈیا پر یہ 7 کروڑ 70 لاکھ پچاس جار روپے کا کولیکشن کر ہٹ رہی تھی جس میں پہلے دن اس نے 20 لاکھ روپے تو اپتے بر میں 1 کروڑ 33 لاکھ پچاس جار روپے کا کولیکشن کر لیا تھا اس کے لاوہ ورڈ وائیڈ بھی فلم 13 کروڑ 10 لاکھ روپے کا کولیکشن کرنے میں سفل رہی تھی دوستو یہ تو بات ری تیرے میرے سپنے سے جڑی کاسٹ اور پرپورمیس کی اب بات کرتے ہیں اس سے جڑے ناؤن فیکٹس کی فیکٹ 1 سیمرن کو چھوڑ کر ارسد وارسی چندرچوڑ سنگھ اور پیریہ گل کی لیڈ رول میں یہ ڈیبی فلم ہونے والی تھی کیونکہ سبیس سے پہلے ارنک ریڈیٹ فلمیں یا سورٹ فلمیں ہی کر پائے تھے لیکن ریلیز ہونے میں دیری کی وجہ سے یہ کولور سد وارسی اور پیریہ گل کی ڈیبی فلم بن پائی کیونکہ چندرچوڑ سنگھ کی چھ سات اپتے پہلے ایماچیس فلم ریلیز ہو گئی تھی فیکٹ 2 فلم کی پلاننگ ویسے تو امیتاب نے کافی پہلے کر رکھی تھی لیکن اس کی گوشنا انہوں نے گیرہ جولائیونی سوچورن میں کوپنے جنم دین کے دن کی تھی اور یہ ان کے ہوم بینرے بی سی ایل کے انڈر بننے والی پہلی فلم تھی امیتاب اور جیہ کم بجٹ میں فلم بنا کر موٹا منافہ کمانے کے چکر میں تھے اس لیے بڑے ایرو ایروین کی بجائیو برتے کلاکاروں کو موکہ دینا چاہتے تھے تو برطرنگ اچری سے ڈریکشن کرانا چاہتے تھے لیکن چیار جولائیونی سوپی چینمے کا ان کی موت کے بعد بلکل فریشنائی نویلے جو ایگوشٹائن کو بطور ڈریکٹر شائن کر لیا جن کی سنیکینمے میں جب پیار کیا تو ڈرنا کیا جیسی فلم ڈیبا بند ہو گئی تھی جس سے بے بھی فلم کے باقی کلاکاروں گتر پروڈوسرز کے اوپیس کے چکر لگا رہے تھے امیتاب اور جایا کو سبھی کلاکاروں کو ڈھونڈ کر شائن کرنے میں کافی محنت کرنی پڑی تھی فیکٹ تھری یو پی ایسی کی تیاری کرتے کرتے چندرچوڑ سالو نیشو اٹھاسی میں مومبئی آئی تھے لیکن سالو نیشو نبے میں ہی جا کر انہیں پہلی فلم نصیب ہوئی لیکن تھوڑی بہت سوٹنگ کے بعد اسے رد کر دیا گیا جس کے بعد بھی ایک عدد فلم کے لیے ترستے رہے لیکن سالو نیشو چورانمے کا سالو ان کے بھائی کی وجہ سے لکھی رہا جنہوں نے چندرچوڑ کی کچھ تصویریں بائی پوشٹ آمیتہ بچن کے اوپیس پہنچا دی تھی حالانکہ انہیں پسند کرنے میں جایا بچن کا آتھ زیادہ تھا کیونکہ انہی کی بدولت وے فلم میں سائن ہوئے تھے حالانکہ جایا نے بھی انہیں سکرین ٹیسٹ کے بعد ہی فائنل کیا تھا جایا کے سلیٹ کرتے چندرچوڑ کی تو جیسے لوٹری لگ گئی اور گلزار جیسے منجے ہوئے فلمکار نے بھی انہیں فلم ماچیس میں سائن کر لیا دونوں فلموں کی سوٹنگ چندرچوڑنے کے علصات ساتھ کر رہے تھے بلکہ چھے ساتھ اپتوں کے گیپ کے اندر ریلیز ہو کر دونوں اچھی کاسی کمائی کرنے میں بھی سفل ہو گئی تیرے میرے سپنے اگر کمائی میں اول تھی تو ماچیس اوار جتنے میں اول تھی فیکٹ فور فلم کا گیت سنگیت جبرجہ چیٹ تھا اور اند مکسی کے ساتھ لگاتار کام کر ویجو سا کمال کر رہے تھے ان کے تیار کیے مشتلی گیت پبلک کی جبان سے جلدی اترتے نہیں تھے اور اپنی اسی قابلت کی وجہ سے ویجو سائی سال بھی بطور سنگیت کار فلم پھیر میں نومینیٹ ہوئے تھے جو ان کا تیسرا نومینیشن بھی تھا لیکن ہر بار یہ تریس بار بھی ویوارڈ نہیں جیت پائے کیونکہ ندیم سنون کا راجہ انجوستانی کا سنگیت ان پر باری پڑ گیا تھا فیکٹ فائیو عرصد وارشی سے جڑا یہ قصہ ایسا جوش ٹائم 80 کا پاتر بن گیا تھا کیونکہ دراصل سوٹنگ کے دوران وہاں موجود کچھ لوگوں نے شیفلی کان سمجھ کرونکا اوٹوگراف لینے لگے تھے فیکٹ سیکس انہو پیسلی کچھ حد تک یہ فلم سن 1987 میں آئی ایک تیلگو فلم بھونگا موگاڑو کا ہندی ریمیک تھی فیکٹ سیون فلم میں کام کر سبھی یوہ کلاکاروں کی جیسے لوٹری لگ گئی تھی خاص کر چندرچوڑ شنگ اور عرصد وارشی کی توواری نیرے ہو گئے تھے دونوں کو پہلی بارہ میتاب کے نام کے ساتھ لیجنڈری پران کا بھی ساتھ مل گیا تھا حالانکہ یہ پران کے ساتھ ان کی اقلوتی فلم بن کر رہا گئی لیکن فلم کی سفلتا کے ترنت بعد دونوں کو ڈریکٹر ہری باویزا کی وائف نے فلم بیتابی کے لیے سائن کر لیا لیکن اب کی بار دونوں ایسا جادو نہیں چلا پائے اور بوکس اوپیس پر فلم فلوپ ہو گئی حالانکہ اس کے بعد عرصد وارشی تو سپورٹنگ رول کر مونہ بائی اور گولمال سیریز کے ذریعے اپنا کریر بچانے میں سفل رہے لیکن گوان میں ہوئے ایک آجسے کی وجہ سے چندرچوڑ کا کریر ختم ہو گیا فیکٹ ایٹ نئی کاسٹ ہونے کے باوجود اس فلم کو کنڈا کے ساتھ امریکہ میں بھی ریلیز کیا گیا تھا فیکٹ نائن بگ بی امیتا بچن کو ہندی سینیما کا سب سے بیسٹ نیریٹر مانا جاتا ہے جس وجہ سے انہوں نے اس فلم کو پروڈوشٹ کرنے کے ساتھ اس میں بطور نیریٹر بھی کام کیا تھا فیکٹ ٹین فلم کے ڈائیلوگ رنجیت کپور نے لکھے تھے اور انہیں امیتا بنی سن 1994 میں آئی بینڈٹ کوئن دیکھنے کے بعد دیسائن کیا تھا حالانکہ اس کے ڈائیلوگ بینڈٹ کوئن سے کمزور تھے اور ایسا اس لئے تھا کیوں کہ دونوں ہی فلمیں الگ الگ جینر کی تھی فیکٹ ٹیلاون منوز پہوا فلم میں ڈیٹیکٹیو میرچندانی کے رول میں تھے اور ان کی یہ ڈیبیو فلم بھی ہونے والی تھی لیکن ٹائم پر ایلیز ناونے سے اس رات کی صوبہ نئی ان کی ڈیبیو فلم بن گئی فیکٹ ٹویل امیتا ب اور قادر خان ستر اور اسی کے دسک میں اچھے دوست مانے جاتے تھے لیکن نبیہ کا دورانے سے پہلے دونوں کے بیچ کڑوات پیدا ہو گئی تھی اور دونوں کی دوستی لگ بک ختم ہو گئی تھی لیکن بوجود اس کے ان کے بیٹے سرفراز خان کو میتاب نے ایک چھوٹے سے رول میں سائن کیا تھا سرفراز سن ترانمی میں اس سترانس فلم کے بعد دوسری بار کسی فلم میں نظر آئے تھے فیکٹ ٹھرٹین فلم کی زبردست سپلتا کے بوجود دریکٹر جوئی اگشتائن اگلے چیار پاس سالوں تک کسی فلم کا ڈریکشن نہیں کر پائے تھے ان کی اگلی فلم سن 2001 میں آئی پاگل پن تھی جس کے بعد وہ پھر کئی سالوں کے لیے گمنام ہو گئے اور سن 2014 میں دوبارہ کمبیک کے بعد بھی انہیں سپلتا نہیں ملی جس وجہ سے تیرے میرے سپنے یاد تک کہ ان کی سب سے سپل فلم مانی جاتی ہے اور جو ایک علاوہ بطور پروڈوسر امیتاب کو بھی ویسی سپلتا نہیں ملی اور اے بی سیل بینر کے انڈر اون کی بھی یہ سب سے سپل فلم بن کر رہا گئی فیکٹ ٹھرٹین تیرے میرے سپنے ٹائٹل سیری لی جونے والی اے دوسری اندھی فلم تھی پہلی دیواند ممتاد اور سنجی کمار سٹارر سنی کتر میں آئی تھی لیکن سیوائی ٹائٹل کے دونوں فلموں کی سٹوری ایک دملگ تھی فیکٹ ٹھٹین آکھ ہمارے فلم کا اتنا پوپولر گیت تھا کی سیشن دوزار اٹھرے میں آئی سیمبا میں بھی تنسک باغچی نے مکہ سنگ کی آواز میں دوبارہ سے ریکریئٹ کیا تھا دوستو یہ تو باتری فلم تیرے میرے سپنے سے جڑے ناؤن فیکٹس کی اب بات سوٹنگ لوکیشن کی کریں تو اس کی سوٹنگ مومبئی کے فلم سٹی گورے گاؤں نائر بنگلو بھلا بنگلو اور مومبئی کی کچھ دوسری انڈور اور آؤڈور لوکیشن کے علاوہ ہیدراباد اور بھی جاغ میں کی گئی تھی سوٹنگ لوکیشن کے بعد اب بات سال کی ٹوپ پھائی فلموں کی کریں تو اس سال فلم راجہ اندستانی ٹوپ پر تھی نمبر دو پر تھی اگنی ساکسی تین پر جیت چیار پر گاتک اور نمبر پاس پر کھلاڑیوں کا کھلاڑی تھی تو تیرے میرے سپنے تیرے نمبر پر تھی ٹوپ پھائی فلموں کے بعد اب بات بیالش میں فلم پھیر کی بھی کر لی جائے تو یہ کوئی اوارڈ نہیں جیت پائی اور نومینیشن بھی کیو لیک ہی ملا تھا جو بیسٹ میوزک ڈریکٹری ایک کٹیگری میں بھی جو ساگو ملا تھا فائنلی دوستو فلم کی سکریپٹ اچھی تھی اور گیت سنگیت کے ساتھ کومیڈی اور ڈریکشن بھی اچھا تھا حالانکہ نئے ڈریکٹر اور نئے کلاکاروں کے ساتھ امیتاب کو بھی اتنی امید نہیں تھی کہ بوکس اوپیس پر فلم کمائی کے معاملے میں کئی بڑی بڑی فلموں کو پیچھے چھوڑ دے گی حالانکہ اس کے پیچھے ویشے تو کئی وجہ تھی لیکن سب سے بڑا کارن امیتاب تھے جن کی ہوم بینر کے انڈر بنی پہلی فلم ہونے سے انہوں نے اسے کوپ پرموٹ بھی کیا تھا اور دوستو اگر آپ کو ہمارے دورا دی گئی زانکاری پسند آئی ہے تو کمنٹ لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب ضرور کریں